بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بغوش ہو گیا کیونکہ ان میں کسرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوقت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں البتہ دو قبیلے حوازن اور سقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ہزار کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا جن میں دس ہزار تو مہاجرین و انسار تھے جو مدینہ سے آئے تھے اور دو ہزار نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی چھے شووال آٹھ ہجری کو یہ حضب اللہ یعنی خدای لشکر روانہ ہوا اور جب وادیہ ہنین میں پہنچا تو دشمن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے فوراں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کسرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور بعض صحابہ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے اس لیے مالک بینیاز نے ان کو تنبیح کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیر و تلواروں کا کھیل نہیں بدر میں بے سرو سامانی کے ساتھ فتح مبین اور ہنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دو ذرہ پہنے ہوئے ایک خچر پر سوار تھے جس کو دلدل کہا جاتا تھا قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے یعنی دونوں طرف سے قتل و قتال شروع ہو گیا ایک عظیم الشان موجزہ ایک مٹھی سے تمام لشکر غنیم کو شکست ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھیکی جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے بچ نہ سکی آخر دشمن مرعوب اور مغلوب ہو کر بھاگے مسلمانوں میں سے صرف چار آدمی اور کفار کے ستر آدمی مارے گئے مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا غزوہ طائف اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے جہاں بنی سقیف اور ہوازن کا مرکز تھا تقریباً اٹھارہ دن تک اس کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام جارانہ میں طائف سے قبیلِ حوازن کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ ہنین کے موقع پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس کر دیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ کر مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہلِ طائف کا ایک وفد حاضرِ خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخلِ اسلام ہو گیا عمرہ جیغرانہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیغرانہ سے ہی عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور ادائے عمرہ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی چھے زلقدہ آٹھ حجری کو مدینہ میں داخل ہوئے